ایسے دلوار بھی لے آو یہ جھنڈے کی طرح اڑتا تو اپنا خالی ہوا میں نہیں کٹا جا سکتا ایک جناب سلاوتی نجوبی نے کیسے کٹ دیا وہ قوت سلطان و امیر از لا ایلا اور حیبت مرد فقیر از لا ایلا جدو دل اسلام جا جائے پھر مالک کٹ لگن نہیں دیتے پھر اڑتے ریشم بھی کٹ جانے اور جدو جنابوں نے مسلمانہ دی فوج کے روپ پڑنا چاہیا نا کہ جناب این ہو جائے گا ریشم کٹ جائے گا پھر سلاوتین نے کیا تو اگے آسا ہی اسی ہو تلوارا لے آئے انہوں نے اڑتے ریشم بھی کٹ کے راہ دے گیا جدو جنگ شروع ہوئی نا پھر سلاوتین تا سلاوتین سی انہوں نے بڑے بڑے نائٹ آگیا جناب یہ صرف اکھا نظرانی حسن باقی سارے جناب لوئے دے لباس پھائے ہو حسن انہوں نے پورے ذرہ پکر جناب بند لوئے دے لباس اور وہ زنجیرہ پند کے لڑ دے سن کہ جناب بچوں کوئی گزر بھی نہ سکے گھوڑ سوار بھی اور پیدل بھی نہ گزر سکے تے سلاوتین یوپی دن دا جناب جدو سورج چڑھیا جنگ شروع ہو گئی سلاوتین یوپی انتظار کرتا رہا جولائی دا مہنے سی نا ایٹ انسل تصفر کرو گرمی سلاوتین یوپی انتظار کرتا رہا اٹھ بچ گئے نو بچ گئے دس بچ گئے یارہ بجے نا سلاوتین یوپی نے انتظار کرنے جنگ دے میدانیں جہتین دے انتظار کرتا رہا شروع کرتا رہا سورج چڑھیا سی کیونکہ انہ دی کڑھ دے سلاوتین یوپی انتظار کرتا رہا اور انج حلی جدیا کہ بھئی یہ میدان چھڑ کے نصر ہیں جنہوں انتظار کے انتظار کے انتظار کے چھڑیاں نہ سورج دا مو ہو گیا ہونا نایٹا وال جنہ نے لوئی دے نباس پائے ہوئی ساں جناب جد آدھا وال ہوئے نا سورج میں وہ گرمی تپائی کہ تھلو سراہو دین نے تلوار چلائی جڑی تلوار پیاسی سی فرسطین تی فتح باستے جدو سراہو دین نے جنبی نیو نا دے چیرے پیتے نا چناب سورج وال اور ایک رو تلوار چلائی اور تھلو مٹو مٹنے شروع کیتے تو اڑیڑا لویدہ نے باس پائے ویسی نا اگ بڑنا شروع ہو گیا تے نا کیگرے نکلن اینڈی نا کیگرے گن پڑنے تے مو سراہو دین ایوپی نے بیتن مقدس سی طرف تار لیا انہیں کیا پاس بیتن مقدس ہن صرف اے ہی دیوار رہ گئی اے ایسی گراہ کے تیرے بان آرے کہنن سراہو دین ایوپی نے نعرہ لایا انہیں کیا کہ ہن ساڑے سامنے مسلمانان فوجیان دے جہاد واسطے واران واسطے ہونا کیا ہو مسلمانوں تے اسی کہنے سے کلے گیا بڑیا 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 دیواران ہون تا لوے گیا چھوڑیا چھوڑیا دیواران انہیں پاڑ کے کلے گو انہیں پاڑ کے کلے گو کہ کہنے نے ممکن نہیں لیکن جناب قوت سلطان و امیر اسلاح الہ ایک بار کہتا ہے در مسلمان شان محبوبی نمان خاندو فاروق و عجوبی نمان ایک بار کہتا ہے کی کریے مسلمانوں کو ہون کوئی خالد بن ورید دا غلام کوئی نہیں کوئی خالد بن ورید دا غلام کوئی نہیں کوئی صلاح ہوتی رہی دا منہ نانا کوئی نہیں یہ بات کیوں کہنا ہوں نے جدو ایک کہنا نے کہا مسلمانوں نے چھوڑیا چھوڑیا دیواران لوے دیواران انہوں پھاڑ کے نکلیے کہنے نے مسلمانہ دیواران نے اس دن کمالیں کیتا لوے دے وچوں چیزیوں یا ناٹر چک کے انگار یہ لگے پھر دے ایک میں تو انویس پاس نے سنا رہا کہ لے دے کے انہیں تاریخ یہ یاد ہے دیکھیں جو ہسٹری میں نے تو پھر کامر یعین آیا جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا یقین جانو اگر کوئی صلاح ہوتی رہی دیواران کے کسی وارس کے ہاتھ میں آج غزنوی ہو آج چناب حطف ہو آج چناب شاہین ہو تو پھر کیا ہے دنیا کی ساری فوجیں بھی ایک طرف ہو جائیں صلاح ہوتی رہی دیواران کے مقابلے میں نہیں تھی اس وقت ہی ساری نٹ و فوج ایک پاسے سی سارے ایک پاسے سن لیکن اللہ کو پامر دیئے مومن پہ بھروسا اللہ کو پامر دیئے مومن پہ بھروسا ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا ہاں ایک پھر جناب آج دے دن صلاح اللہ علیہ وآلہ 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 اے لیتر یہو کے بڑے اتنے بڑے اتنے بڑے کے تین کے مقام تھے کئی برس ہلا آنیا سن جناب جانور آنڈے سن کھانڈے سن اتھ ہی مار جانڈے سن کینڈے سن لاشنہ کے امبار لگے ہوئے سن اتنے بڑے ماریا اور رنو کہ پھر کسی دی جررت نہیں ہوئی جناب پلسطین دی طرف مو کرے لیکن جدو دے ساٹھے سربراہ سنگ ہیجڑے لگے اے سن ہیجڑے مل گئے اس وقت پھر پلسطین دے ہوتے جناب آدھ آکے یہودی قابض ہو گیا ورنہ تھا پلسطین دے اندر اتنے کٹے سلاح الدین ہے جو تینے کہ کئی سدیاں کسی دی جررت نہیں ہوئی کہ وہ مو کرے ہوگا اے میں نے کہا لے سن کہ یورپ دے اندر کئی سدیاں ماما اپنے بچے اندر روندے ہوئے چھپ رہا دیں سن کہ سلاح الدین آرے چھپ کر جا سلاح الدین آرے چھپ کر جا اے اسلام کی تاریخ لیکن اے جناب انہیں انہیں اٹھکی پتا ہوئے اے جناب پھر پھر اسلامی ممالک ہون اور تقریباً پونے دو عرب بلکہ پونے دو عرب نہ ہوئی زیادہ ایک عرب چوراسی کروڑ مسلمان ہون اور جناب پھر فلسطین دے اندر یہودی ظلم کرتا ہوئے میرے حقہ مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت ایسی شام پھر لیے جمن پھر لیے جناب نمان پھر لیے جناب پھر لیے اے وقت آئے گا اے ایک کوئی طریقہ اے ایک کوئی طریقہ امت مسلمہ دے جانتا اور فلسطین دے آزادی دا او کیے کیے بھائی او کی طریقہ مجاہد دیکھنے ہوئے تو مجاہد دیکھنے ہوئے تو محمد بن قاسم مجاہد دیکھنے ہوئے تو مجاہد دیکھنے ہوئے تو مجاہد دیکھنے ہوئے اے بابا جی کیا گیا ہے کہ جہاد تو بغیر کچھ نہیں ہونا کیا ہونا جہاد تو بغیر اور اینہ کسرے نے جہاد کرنا نہیں کہ کرنا در کسی سے مہنے اے نفذ بھی نہیں کہنا چاہیتا او بھی اینہ ناو دلے رہے ہیں گڑے گڑے ناو میرے کوڑائی سن او کہلے سن اسی بہمیں ضرور ہیں لیکن اتنے نہیں ہیں اتنے اے پشار ماند ہیں یقین ہے میرے کوڑائی سن میں سچی کا اجسلا میں کوئی مسئل رامت لالے ایک بار یہ آگے گلہ کے سن ان کا تسی سانو اینہ ناو نارا راندے ہو اسی جہو جہاں آگے ہیں موردی ختم نموت واسطے نامو سے رسالت واسطے ساڑی جہاں نمی کروان ہے اور اے پتہ نہیں کلڑی نسلیں جنہنو غیرت آن دی انہنو غیرت آن دی جہو انہاں تا اببا مریق کا چاپی پر اڑتا او تو انہنو بڑی غیرت آن دی او تو ایک انہیں نناب ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے آج چالیس ہزار غزہ کے اندر مسلمان شہید ہوگئے ہیں اور باہ باہ آکے لوگ ہمیں کہتے ہیں جی اوہ جماعت اسلامی والوں نے جماعت اسلامی والوں نے دھرنا موخر کر دیا ہے تو آپ بھی دھرنا موخر کر دیں میں کہو ہے ایک پاس آشورہ دا دن ہوئے امام علی مقام دی قربانی دا دن ہوئے ایک پاس آٹے دا توڑا ہوئے کہ آٹے دے توڑے نو چھٹے جا سکتا ایک پاس بجلی دا بل ہوئے اور ایک پاس آشورہ دا دن ہوئے کہ آٹے دے بجلی دے بل نو چھٹے جا سکتا لیکن ایک پاس حضور دی امت کٹ رہی ہوئے ایک پاس یہ آشورہ دہ دن ہوئے تھے پھر پخر نہ کہہ جا سکتا جس طرح حسین کربل آگیا ایسی تصویر انہی میں آنا ہے پہ پھر مطالب بھائی امام علی مقام دہ سبق اے وے بھی نیاز کرتا ہو حالی امام علی مقام دہ سبق اے وے بھی سبیل لاؤ ہاں بتا ہے شیخ ابن علی آیا تھا کیوں میں دا ہمیں ہاں بتا ہے شیخ ابن علی آیا تھا کیوں میں دا ہمیں اس ساسی ساری زندگی پوچھتے رہے شیخ کیوں آیا تھی ساڑھا شیخ فانو دس کے کیا آیا تھی سباستے آیا تھی بھائی او ظالم دے امام علی مقام ظالم دے خلاف آئے سن مظلومہ واسطے کامت تک واسطے رائے ہدایت پہنے واسطے آئے سن اسی دو سے لینڈ جائے بیٹھے ہیں کہہ جنب حالات خراب ہو جائے یہ ہو جائے وہ ہو جائے میں کہہ اس کو بڑی سعادت کے لیے کہ اصر دا ٹیم ہوئے تھی آشورہ دا دن ہوئے تھی اسی سارے شہید ہو جائے یہ ہو جائے اسی جو ہی اپنا پچیاں لوگ آ کے دھر چھڑ کے دا نہیں آئے جو ہے لے کے آیاں اوہ دا نہیں ہو سکا لیکن انہوں نے مندنہ رہی ہے دا تاہاں آئے ہیں نا ورنہ سب پوری دنیا میں اے دیکھو ساڑھا آشور پوری دنیا کے بھی آشور منایا جائے گا لیکن ساڑھا مناڑا بھی ایک اپنا حضار اے امامِ آلی مقام دے افریتی خیراتے ورنہ جنہ کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل اوہ کی کریں جانگے اے پتہ نہیں کی کروان ساڑھے بھی دوست اے دنیا کی ہوئے گا آخر مر جانا اے دیکھو دنیا تو جانا کے نہیں جانا ایک دن اے ہی سٹیج سی اے تھے بابا جی بیٹھے سن اے تھے کالزا بیٹھے سن اے تھے پیر افزلزا بیٹھے سن اے تھے بڑے بڑے دوست بیٹھے سن اوہ سارے دنیا تو ٹور گئے آسا سزار ہے نا آسا بھی ٹور جانا پتہ نہیں بات جو آنشاءاللہ سی اے امید رکھتے ہیں پھر ساڑھی آن راڑ یہ نسنا اے تھے نہیں بیٹھے ہیں اوہ تھے بیٹھے ہیں بھائی اے اسلام دا اپنا اجاز ہے نا حضرت یبو رہ رہا ہے ایک وقت سی بھوکتے نا اور جناب مسجد نگلی دے دروازے تے خش کھا کے ٹک پہندے سن پھر جناب اور صحابہ سمجھے سن اے مرکی دے دورے پہندے حضرت یبو رہا رہا کہنے مرکی نہیں سے پہندے بھوکنا کھا جناب گر جانا سا مسجد نگلی دے دروازے ایک وقت ہوگی آیا بہرائیم دے گورنر پڑھے رشنی رومالہ ناک ناک صاف کی تا کیا واا واا بھو رہ رہا تو تا ہوئی اے بھو رہ رہا سیڈا بھوکنا مسجد نگلی دے دروازے تے کرنا آج اسلام دی برگتنا بہرائیم دے گورنر پڑھ کے بیٹھے اسلام دے کھا پڑا اجاز ہے اے بھی اسلام دے کھا آؤ حضرت یقین انساری اگر دو کلو پھجور لے کیا ہے اسلام بہتتے تھے اسلام نے کہا بھئی توڑے کو دو کلو پھجور لے نہیں اسلام نے کہا نہیں کیسے کسرہ دے کنگن توڑے ہتھا میں کبھا آگے سراکہ بن مالک نو آیا سراکہ بن مالک نو جہاں بلایا نا حضرت فاروق عاظم نے فرمایا آجرا سراکہ دے آجرا آجرا حضور نے کہا سی نا کہ تیرے ہتھا میں کنگن لے کریا کہ اس دے کسرہ دے کنگن لے کریا فرمایا سراکہ آجا جاؤ جاؤ میں اپنے آکھا ہوں مولا دے بھاان فرمایا سامنے اکھا دے سامنے بیٹھا فرمایا آجرا سراکہ دے کنگن جانا وہ بڑے 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 سن نہیں کسرہ دے کنگن سن نا بڑے 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 سن حضرت فاروق عاظم نے جو سراکہ بن مالک آجرا سراکہ بن مالک نو آجا کہ عدیس جیے کتاب آجا وہ کندے تک آگیا آجرا سراکہ بن مالک نو آگیا دو میں ہتھا جاؤ آگیا کسرہ دے سراکہ بن مالک دے کنگن بے کندے فاروق عاظم کہتا کہ وہاں مولا تیری کی شانے کسرہ بادشاہ دے کنگن حضورتی برکتنا ہے دیاتی دے آتھے جو آئی دے اے اسلام دے کاپنا اجاز ہے اے صدا انتیان نہیں لیندہ صدا انتیان ہے نہیں لیندہ اے پھر بڑے بڑے انعام دن دا پھر کا مولا اے کائنات کسرہ فتح ہویا اور میرے حصے حصے ایک بالش کالین آیا کسرہ دے ایک بالش کالین آیا اور میں اسی ہزار دے رمضہ بیچیا پھر تا جناب انکار کے مال و غنیمت دے دھیر لگے سر مسید جناب مسید نفیز حضر دے فاروق عاظم دے زمانے اسلام پھر ایک اپنا ازاز رکھ دا کی رکھ دا بھئی ازاز رکھ دا ازاز رکھ دے اے ہاں اے کبھی تنہائیے کوہ دمانش کبھی سوزو سہورو انجمنش کبھی تنہائیے کوہ دمانش کبھی سوزو سہورو انجمنش کبھی میدان میں آتا ہے ذرہ پوش کبھی مولا آلی خیبر شکنش اسلام کا ایک اپنا اعجاز ہے کیا ہے بھئی تُسھی تھکے بیٹھے ہو بس کر رہی ہے ایک کا میں نے نہیں پتا لیتا بھئی تُسھی تھکے کےڑے بیٹھے ہوتے ہیں چاندے کےڑے ہوتے ہیں آجی بھئی تھکے بیٹھے ہو بھئی تھے اے اسلام دایا جاہاں ہے اسلام کسے میں نے بھی نہیں تھکڑا ہے تا تن سو تیرہ ہوکے میں نہیں تھکڑا ہے اسلام تن سو تیرہ ہوکے میں نہیں تھکڑا اے اوہد ایک ستر دے کے بھی نہیں تھکتا اے خندہ کے چیو نہیں تھکتا اے مراشی مستلق تبو کے چیو نہیں تھکتا اے پہتر دے کے بھی کربلاہ چیو نہیں تھکتا بھائی ساری زندگی ایسی سنان دے رہے اسلام زندہ ہوتا ہے کربلاہ کے بعد پہ داسمودی اتھے بھی کربلاہ بڑھ گئی کہ اسلام زندہ ہی ہوئے نہیں جلے اور پہلے گا بے شکت بے شکت کہ کسی تغڑے ہوکے کرنا کسی اچھے بھی تغڑے ہوگے بیٹھے بھائیوں حضور دے دین واسطے اور باقی جناب منافق اے پیسے آنچ بھی راضے نہیں ہوتے اے تفہدہ اشکال کے سن وہ بہت نہیں کی بڑھ جائے گا اے تفہدہ اشکال کے سن اے طاقت دناب مظاہرہ ہو رہا خندر کے چیز کہتے ہیں کہ یہوڑیوں نہ راڑ جاڑے سن اے نا دا کام نہیں ہے منافق اس دور چے سن اس دور چے کوئی نہیں اور دور چے منافق بن اکرازہ نہ یہودیاں نہ راڑ گے سن آج دے منافق نہیں نہیں تل یاؤں نہ راڑے ہوئے اے منافق کا کام ہوتا تسی پریشان نہیں ہوتا اللہم تیم نوری ہی اللہو کری حقہ اے جو ریدون لیوت فیون اللہ بے اپائن اے نا دیاں پھنگا نالا سی پوچھا مانگے جی ایسی پوچھنا ہوتا نا کیسی جیرہ جو باہر میں سی ہوتا اے نا دی چاہت سی بھئی میں کہا کہہ نہیں تسی کہہ نور تبیر آگے رہے گا منا پھنگا رسول اللہ منا پھنگا رسول اللہ میں نے گل پھولو میں جاؤ گا میں بڑا بیٹھا سوچ رہا سا میں سوچ رہا سا ساڑے ساپی گنہ او جی کارکنان بڑے مایون سان میں کیوں یا اہ جی الیکشن کے ریزارٹ تو بعد میں کہا بس ایک الیکشن تو بعد میں کہا جی مایون سان کے تھیلین کیا ہے گٹھے اسی لاؤ اپنا زور تے اسلام لائے گا اپنا زور تے مایوس توڑے سی پیوک میں نہیں ہندے انشاءاللہ دین دا تا سکتے آکے رہے گا جے مایوسی ہوتی مایوسی ہوتی تا اے سفا اس پیلر تقبیل سے چڑھ گیا تا ہورتا سفا ہوتے تقبیل تا 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 جے گانبتی بھی انشاءاللہ اے سفا ہوتے لگے جنے کیا ہے اے تا مطلب ہے مایوسی نہیں اے نا اسی مایوس اکسی کی سمجھے الیکشن ہر وہاں کے اسی بس کر جاؤں گے نہیں 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 اے اسی تا بات در دے کے بھی بس نہیں کری دیں اے اسی سارا کو جو کٹھا کے بھی بس نہیں کری دیا ہسکڑیاں لگیاں ہون پیڑیاں پیاں ہون تے درباہ جزید تا ہوئے تے کوئی آن ہوں کہے تے ایسی بیڑیاں انسٹ کے کہنے آئے انتھیان مقصود ہے اے اسی انا کلنا تو ہٹنا لے تُبھی پریشان نہیں ہونا تا مورتا تین آئے کا ایک جتنا لوکن کے اپرے تریا ہو گیا ہے گا آیا کہ نہیں آیا یہ 18 کے نا بدماشی کی تھی تے 23 بدماشی کی تھی تے کی کر لیا گالتا مدوی جا رہی ہے جی اے بانے گھران پیٹھے دینا دے بچے بھی کہنے یا سوچنا تا پہے گا نیا بھئی یہ بک بک تا کر دیں دینا بنا بنا لیکن فلسطین چڑا پوری امت تا کہا دے اس واس تے کون باہر نکلیا گنے لبے کڑے باہر نکلے اگر اسلام تا مخالف ہوئے تو اسلام تا اجاز ہے پھر صفوان اسلام میں جاگ ہے یہ اب اجاز ہے اللہ نے اسلام نور کرمہ دیکھتا خالی انہیں دیتا حضرت اکرمہ اسلام نور اسلام تا اجاز ہے انہیں پان بھی کڑ کے اپنے نال لائے اسلام تا اجاز ہے حضرت اکرمہ چاہتا تو جناب جنگے گرمو کوئی نا کہ جناب بڑا سخت مرحلہ آگیا مسلمانوں کی اتنی صفان ہوگی یارن صفان جاتو اے آیا نا ایک دن کہ حضرت اکرمہ بڑے تو تھلے آگیا فرمایا ہاتھ ہیں جاگے کتا فرمایا کون کرے گا موت ہوتے پہ اے اسلام تا اجاز ہے کون بیت کر رہا ہے اسلام باست ہے اپو چالتا پتر اسلام تا ایک اپنا اجاز ہے اسلام تا اپنا ایک مزاج ہے اے نہیں دیکھتا ہے دہنبہ اے اپنے مزاج نہ چھتا اے بچیاں کو مروا کیا کوئی جاننو حضرت اکرمہ بڑے دامن نال آگندا اور پھر ساری دامن نال آگنہ نہیں ساری ساری رات قرآن پڑھ کے دیکھے کہنے سن ہالا کتاب ربی ہالا کلام ربی برمائے میرے رب تھی کتابیں میرے رب تا کلامیں اور جنگے یرموں کے جا پہنچے جدو مسلمانوں نے لوڑ بیٹھ گئی گھوڑے تو تھلے آگیا آپ نے بیٹے آگیا انہوں نے سب لڑوں پہلے بیٹھ کی تھی اور پانچ سو زہابہ نے پانچ سو حضورت بولامہ نے بیٹھ گئی آپ نے ہاتھ ہوتے سارے لڑتے ہیں انہوں نے شہید ہو گئے زخمی ہو گئے نا بہت حضرت خالد بن ولید ایران ہوتے ہیں آپ نے ایک بیٹے حضرت اکرمہ نے بیٹے حضرت اکرمہ لیٹے آرام کر رہا حضرت خالد نے کیا اکرمہ اے تکی کیتا کیوں بیٹھ نہیں میرے تو پچھے بغیر تو اگل یہ سمجھ بیٹھ لے کہ سارا دن نردہ میں آ اور تو شہادت ہے قریب آگیا انہوں نے کہہ خالد تو سی اسلام پہلے آگئے سو اسی بڑے لیٹ آیا اسلام دا اپنا مزاد ہے اے اپنے مزاد نہ چلتا اے کوئی جناب پک پک کرتا روے یہ کدھر سے آگئے یہ کدھر سے آئے اسلام نے رہنا تا صبح قیامت رہنا اے جناب ایک فلسطین چالی ہزار کو آگے بھی کہتا اے جی کی آدھا میرے وہ عشق آف دیکھتے اس عشق دیری تنوکھی ہے اے نین ملا کے لٹنے دا لوکی دشمن بڑھ کے لٹتے اے یار بڑھ کے لٹنے دا وچھ کرپن دے شاہانوں گھرپار لٹا کے لٹنے دا اس عشق دیری تنوکھی ہے ٹھیک ہے جی اے میں نہیں جائے گا کھانی بھنڈے نہیں جا سکتے کربرا لے گلوی ہوئی کر سکتے جڑے کربرا جانوں میں جان کے لٹنے دے ایسی پہلے کہتا کیا اسی اس کربرا لے کائنا اور دل کرتا کربرا جانوں کے نہیں اتاڑے کو سکتا کہا کربرا جانے دے شزاگر ہوئن اپنی کربرا جان کر دیوں دے بستے مدان آلے اپنے ہوئن ہجی اسی اپنی کربرا سے جا کے بیٹھیاں اللہ قبول کر رہے تو اس دی ہے جب یہ کام لینا تو اس دی میرے والی اور جب روح سے کہتے ہو لبیت ایک اور پڑھنا ضرور پڑھنا جب روح سے کہتے ہو لبیت یا حسینہ پھر سینے سے جزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا اے جب اور ہی دنیوں دے کسی آندھیں کونی دھرنے کی اتنے شہلی ہو جائے گی اتنے جناب کی آئے گئے جی گرفتاری ہو جائے گی حکومت نراض ہو جائے گی وہ کافڑے ساڑھے دربار پھولن گے وہ جناب ہماری پارٹی نراض ہو جائے گی وہ فلا ہو جائے گا میں کہہ در سن جب روح سے کہتے ہو لبیت یا حسینہ پھر سینے سے جزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا جب کہتے ہو کہ اس پر شبیر پہ ہو قائم دربار میں کیوں جاتے ہو سر کیوں نہیں جاتا آئے ہیں آئے ہیں آئے ہیں آئے ہیں آئے ہیں آئے ہیں میں شہرمہ اللہ کی شاہ صاحب کہہ رہا سکنا کہ جناب شاہ صاحب نے کیا ایک ملکا تو اللہ دکھے کو پر جائے گی میں کہا سر تا جا سکنا دربارے جس کی نہیں جا سکتے آئے ہیں آئے ہیں اسی اپنے بابر جی سے ہاتھ پھ سکے ہاتھ رکھ کے گیا کہ جناب غزور تیسہات پڑی گناہ اور پر آئے تو آئے میں موسیقی موسیقی موسیقی